میں بولا کسی کا تان دکھانا نہیں گوپت ہے ہمارے کھرچے بھی چلانے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن ہمیں وشواس ہے پر مشور پر سمجھ رہے کہ نہیں لیکن یہ بہت چلاتا ہے لیکن آپ کو وشواس کرنا ہے کہ ہر چیز ہماری قرائے پر آتی ہے ٹینٹ میں کوئی گورنمنٹ جوب نہیں کرتا ہوں لیکن اگر آپ دشوان سے نکالتے ہیں امانداری سے میرا نہیں آپ کے گھر کا بھلا ہوگا آپ کو فیصل لینا ہے کہ مجھے گھٹنا ہے یا بڑھنا ہے یہ بائیبل کے اندر لکھا ہے نہیں تو دس آدمیوں سے صرف ہاتھ رہا کے پراتھنا کراؤ چاہے اس آدمی کو اپنے اوپر بھی بٹھا لو تب بھی تمہارا کرجہ باہر نہیں آنے والا ختم نہیں ہونے والا اگر آپ کو وشواس ہے اس بات پر سمجھیں کہ پر مشور اپنے لوگوں کو آج سے دشوانس دینے والوں کو کرائیں یتھار سے گھٹی کرائیں جو گھٹ دیتا ہے ٹھرائے ویسے بہت 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 بہ سال ہو چکے تین بیٹی ہیں بی بوئی چاہتے تھے لیکن یہ بھائی بتا رہے ہیں آن لائن چرچیں تینڈ کر رہے تھے آپ بہت رہے تھے کہ جن کے پاس بی بوئی کی بلیسنگ نہیں ہے ملنے کے لیے جا رہی ہے انہوں نے رسیف کیا کہ بھائی سار کے بعد بی بوئی کی بلیسنگ میں آن چکی ہے تو خوابہ ہم میری میں گوابہ نہ چھنک چکے تو خوابہ ہم میری میں گوابہ لیکن چکے ہمیں آپ کو بہترین باویا ہمیں گوائی دیں گے گوائی دیں گے جلدی 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 مجھے پاپا جی کو جیلی سکی بچہ کو پکڑا دان دے پھر بیٹی پاپا جی کو جائے مسی کے ساتھ میں بی بھائی کے ساتھ پلیس ہو گئی ہوں آ لیا بیٹیاں 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 تھی پاپا جی میرے سب بیٹا نہیں تھا میرے بات بیٹیاں 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 تھی اور دیکھو اس کا نام لیکن رمو بیٹیاں 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 بیٹا تاریف کروں اس کی اپنے ہاتھ کو اٹھا ہوں جوار سے تاریف کرو شاوش اپنے ہاتھ کو اٹھا ہوں جوار سے تاریف کرو یہ پپیتیں میرے لیے لیے کیا ہوں یہ پپیتیں میرے لیے لیے کیا ہوں ہاں جی آپ کے لیے 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 کیا ہوں پپا دی یہ کلے میرے لیے لیے کیا ہوں ہاں جی آپ کے لیے 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 کیا ہوں میں ان کو کھاؤں گو تو بہت موٹا ہو جاؤں گا آپ ان کو بانٹ دو آج بانٹ دو میرے کہنے سے شہباش اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے شہباش جور سے تاریف کریں سب لوگ بشواس کریں بیج بویں گے اور گیت کو گائیں گے شہباش جلدی جلدی پڑا پڑ اور بچن کی سیو کئی میں جائیں گے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے سب شہباش گیت گائیں گے اور بچن کی سیو کئی کیلئے تیار ہو جائے شہباش شہبáis اللہلویہ کہ آپ کو ویشواس ہے ابھی جیسے پر مشیر کی داس نے بولا کہ جو لوگ بڑھتی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنے سیڈ کو لے کر خدا بند کی حضوری میں آئے کہ آپ تیار ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں آراج آسووں کے ساتھ خدا باپ کی حضوری میں پراتھنا کریں لکھا پر مشیر نے کہ روتے رہو اور اپنے آسووں کے ساتھ بوتے رہو کیونکہ اوپج تمہاری ہی خدا باپ بڑھانے والا ایشو مسیح کے نام میں لکھا کہ خدا باپ تمہارے آسوں کو اپنی کپی میں سنبھالنے والا پرمیشر ہے اور پراتنا کریں ہاتھوں کو اٹھائیں کہیں پرمیشر آج جو کچھ بھی اپنی کھڑتی بڑھتی سے میرے اببا میرے خدا میرے پرمیشر ہم آپ کی حضوری میں جو کچھ بھی بونے کے لیے لے کر آئیں میرے پرمیشر اس بیج کو آپ گرہن کریں آج میرے بونے سے میرے بندھن ٹوٹ جائیں میرے بونے سے میری آشیشیں کھل جائیں میرے بونے سے یدی میں بیمار ہوں تو میں چنگا ہو جاؤں آج میرے بونے کو دیکھ یدی کوئی ویلچئر پر بھی ہے تو پراتنا کر کے بھوئے بولا خدا باپ میرے بونے کے دوارہ مجھے ویلچئر سے کھڑا کری شمسیح کے نام میں آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے آج خدا باپ سننا چاہتا ہے مو کھولیں اور پراتنا کریں اور ہم پراتنا کریں گے ہاتھوں کو اٹھائیں کسی کو نہ دیکھیں اپنا سیڈ اپنے ہاتھیے ہاتھوں میں اٹھا کر خدا باپ کی حضوری میں کہ پرمیشور جیسے آپ نے ہننا سے وعدہ کیا کہ اس نے منت مانگی کہ یدی تو مجھے گرب کی آشیش دے یہاں کوئی اگر بزنس کی آشیش مانگ رہے گھر کی آشیش مانگ رہے بچے کی آشیش مانگ رہے یا خدا بند کو کوئی مانگ رہے تو پیتا پرمیشور آج آپ کو بھی بولتا ہے کہ جیسے ایلی نے کہا جا ہننا یہاں وہاں تجھے مو مانگا وردے آج آپ کو پرمیشور کا آتما بولتا ہی شمسی کے نام میں کہ پرمیشور یہ شمسی کے نام میں جتنے بچے آج آپ کی حضوری میں اپنے سیڈ اپنے دشوانش اپنی لف آفرنگ کرسماس کے لئے شعبہ یاترہ کے لئے جو بھی سیڈ بور ہیں پرمیشور آج پتا پتrickا پتر پترام کے نام سے میرے پرمیشور ان بچوں کو من چاہوار میلنے پاہ شمسی کے نام میں جتنے چیک رہے ہیں جتنے چنلا رہے ہیں یہوہ کو پکارے ہیں میرا پرمیشور آپ کو بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے شمسی کے نام میں اور وشواس کریں آج کا وچن آپ کے سیمن کو پتننے والا اس شمسی کے نام میں اور جب پرمیشور کے داعص آج وچن آپ کو دیں گے وچن کی کھراغ آپ کو دیں گے آپ وچن کھاتے کھاتے وچن سنتے سنتے چندگے ہو جاؤ گے کتنوں کو وشوان سے آج آپ چندگے ہو جاؤ گے کتنوں کو وشوان سے بندن ٹوٹ جائیں گے کتنوں کو آج آج آن لائن چرچ میں لگتا ہے کہ جیسے خدا کداس آج آپ کو وچن کے دورا سیڈ آپ کو دیا جائے گا وہ منہ آپ کو کھلایا جائے گا اور آپ کا جیوان بدل جائے گا ایسیو مسیح کے نامے اگر آپ وشواس کر رہے ہیں تو ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک بن ہو جائیں اور ہاتھوں کو ہلائیں بولو یہہوہ آج ہم تیری حضوری میں ہیں اور میرا وشواس ہے ہم جو ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوئی شمسی کے نام میں جیسے بردبائی کو پتہ تھا کہ یہ شمسی اس رستے سے جانے والا ہے اور وہ چلائیا ہے داؤد کی سنطان مجھ پر دیا کر آج جتے لوگ چیک رہے ہیں جتے چلا رہے ہیں اور وہ بول رہے ہیں داؤد کی سنطان مجھ پر دیا کر ہداود کی سنتان مجھ پر دیا کر تو آج ان پر دیا ہونے کے لئے جا رہی ہے ایشو مسیح اور جب جب کئی کو پتا چلا کہ ایشو مسیح رستے سے جانے والا ہے تو وہ پیڑ پر چڑ گیا اور انتظار کرنے لگا ایشو مسیح کہ آج ایشو مسیح آئے گا اور میں اسے دیکھ لوں گا میرے بندھن ڈوڑ جائیں گے میری عشیشیں کھل جائیں گی جب ان لوگ جب کئی کی طرح پرمیشور کی حضوری میں بیٹھ کر پرمیشور کو پکار رہے ہیں تو پرمیشور یہ ایشو مسیح جب وہاں سے نکلا بولا جگ کئی چھٹ پر اترا کیونکہ میری ترہ گھر میں جانا میرا آج تیرے انیور رہے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں ایشو مسیح آپ کے گھر میں جائے آواز نہیں آ رہی پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی چرچ آپ چاہتے ہیں ایشو مسیح آئے تو ہم یہ کوس گائیں گے زوردار تاڑیاں بجائیں گے اور جگ کئی کی طرح برطمائی کی طرح چن لائیں گے اور وہ آ رہا ہے آپ کے پاس ایشو مسیح کے نارے آمین پچھے لیں تو چندی کوڑا تاریاں تو جا کے کنیوں کھلوں کے دیوی شھوڑیاں دی راتے ہلو یا آج کتے لوگ وشواس کرتے ہیں خودابن کا آتما آپ کے ساتھ ساتھ ہے کتے لوگ کو وشواس ہے آج میں آزاد ہو کر جاؤں گا اگلی گواہی کے ساتھ آنے والوں اشو مسیح کے نام ہیں اب ہم فازل کا برانچ کے لیے پراتنہ کریں گے آلنائن چرچ میں آج ہمارے ساتھ فازل کا برانچ بھی ہے اور جتنے یہ موجود ہیں جیسے آپ کو وچن میں آج بھرمیشن کے داس نے بتایا بزنس بند ہے آج کھلے گا کام بند ہیں آج کھلیں گے جگہیاں نہیں ملی آج ملیں گے کرجے نہیں گئے آج جائیں گے کتے لوگ آتمک طور میں بڑھنا چاہتے ہیں کتے لوگ خودابند کو آج مانگنا چاہتے ہیں کتے لوگ آج راجہ کو مانگنا چاہتے ہیں تو بولے راجہ آج ہمیں تیری ضرورت ہے پرمیشن ہمیں تیری ضرورت ہے ہمارے جیون میں آن اور ہمیں چھو لے میرے پرمیشن آج ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں ہمارے بسنس میں ہمارے پریوار میں چل میرے پرمیشن اور ہم امری سر برانچ کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں اور فازل کا برانچ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں خودابند کا پویترات ماں آج آپ کو چھو رہے وشواس کریں پویترات ماں اسے گھڑی ہاتھوں کو ہلائیں ہاتھوں کو ہلائیں فازل کا برانچ اور امری سر برانچ اور دیکھو آراج پرمیشن کا بھی شیخ جو بیمار ہے وہ چنگے ہو جائے چُموسی کے نامے جو بیمار ہے وہ چنگے ہو جائے چُموسی کے نامے جن پہ کر جائے وہ وٹCo چُموسی کے نامے یہ دکھو آرہے ہے بیشیخ یہ ٹچ کر رہا فوجٹرات ماں پہشوف کریں اور پرمیشن اسی گھڑی ان کے کرجے 他governی سر بن ویزا کی پلیسنگ کھلے یشو کے نامے اگر کوئی بیمار ہے وہ چنگےарт چھو مسی کے نامے جسے پی آر کی حجیشایاد مل رہی ہے تو مجھے کہ چوکے ہیں پہلائےwide ہمارے بیچ میں ہلاو 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 یار ابھی شیک یار ابھی شیک یار ابھی شیک اور آپ کو تیچ کر رہے ہیں شمسری کے نام میں اور فازل کا برانچ امری سر برانچ آپ کی گوائیاں بن چکی ہیں آپ بلیس ہو چکے ہو اور خدا بن 2023 میں آپ سب کو بڑی بڑی گوائیوں کے ساتھ بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے شمسری کے نام آمین 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 حلو یار تُچھلے تُچھا دیکھوڑا تاریاں تو جاں کی کینہی اوکھی لانگی دی بھی شوڑیاں دی رات بھی شوڑیاں دی رات سپنے دی بچ میں نم یہ سنے بھلایاں نام تیرا جب دارہاں شوڑیاں سپنے دی بچ میں نم یہ سنے بھلایاں نام تیرا جب دارہاں آمین نام تیرا جب دارہاں آمین اپنے ہاتھ پہ کچھ اٹھائیں سب جن کیونکہ یہی سمیں ہے اب آپ کی آشیشوں کے ملنے کا اشیو مسیح کے نام میں کیونکہ بچن شیطان نہیں چاہتا آپ سنیں شیطان نہیں چاہتا کہ بچن کا بیج آپ کے اندر آئے وہ اس سمیں کسی کو نیند ڈالے گا کسی کو تھکاوت ڈالے گا لیکن بولا خدا بند میرے دل کی آج بھومی کو جاؤ بنا دے اونلائن چرچ تیار رہے اپنے کوپی اپنے پین اپنا پویتر شاہس یعنی بائبل اپنے پاس رکھے تاکہ جو کلام آج خدا کے داس کے دور آپ کو دیا جائے تاکہ جب آپ گھر جا کر اس کو پڑھیں لکھا بیج بونے والا بیج لے کر نکلا کچھ ایک بیج پتریلی بھومی پر گرا اور جگہ نہ ملنے کے قارن وہ سوک گیا کچھ بیج جنگلی بھومی میں گرا اور جنگلی بیجوں نے کیا کیا اس کو دبا دیا وہ بڑھ نہ سکا کئی بار ٹینشنیں آئیں گی آپ کے گھر کی پرابلم سامنے آئیں گی آج ساری سائیڈ کر دو ہاتھوں کو اٹھاؤ اور ورشیب کرو بلو آج کا بیج میرے لیے ہے آج میں آپ جاؤ بن جاؤں گا نام تیرا جب داروان نام تیرا جب داروان سکھ دی آنی دی را دی بے میں نور پا ساتا آ تو کوچھ اٹھا ہے سب جنگلی نام تیرا جب داروان سکھ دی آنی دی را دی بے میں نور پا ساتا نام تیرا جب داروان سکھ دی آنی دی را دی بے میں نور پا ساتا نام تیرا جب داروان سکھ دی آنی دی را دی بے میں نور پا ساتا نام تیرا چپ درہاں پچھلے توجہ دیکھوڑا داریاں دو جا کے گنیوں گھلوں گی دی بھی شوڑےوں دی راتے پچھلے توجہ دیکھوڑا داریاں گو جا کے گنیوں گی دی بھی شوڑے آ دی راتے سپنے دی بچ میں نو یہ سنے بھولایاں نام تیرا چپ درہاں سپنے دی بچ میں نو یہ سنے بھولایاں نام تیرا چپ درہاں نام تیرا چپ درہاں نام تیرا چپ درہاں بسنا تو سوڑا میرے دل دا نسیب اکھیاں دو دور میرے دل دے قریب ہے دل دے قریب ہے چلا بنا تیرا میں رہاں تیرے کو نام تیرا چپ درہاں 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 ڈلی ڈلی ڈال موسیقی 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 سارے بلو ہالیلویا آئیے ہم سب اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں جو لوگ وشواس کرتے ہیں کہ آج پرمیشور مجھے آشیز دے گا اب اسی سمیں سر پہ ہاتھ رکھیں شباز پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور جن لوگوں نے پیج بویا پرمیشور اور جو لوگ اسمیں اپنے دشوانچ اپنی پھینٹوں کے ساتھ کرسمیس کے لیے پرمیشور بھون میں بیٹھیں پویتر آتما جی میں پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور ان کے گھر میں آج سے تیس گناہ نہیں ساٹھ گناہ نہیں سو گناہ فالانے پائے شمسی کا نام میں پویتر آتما سو گناہ برکتیں کھل جائیں ان کی شمسی کا نام میں میرے پتاں جو لوگ پیچھے بھی بیٹھے ہیں پرمیشور جو دور سے مجھے دیکھ رہے ہیں اسی سمیں پویتر آتما ان کے بچے گورنمنٹ جوب میں آسیسی تو ہیں شمسی کا نام میں بڑے بڑے بزنس کھلیں پرمیشور ان کی ہر ایک بیماریوں سے پویتر آتما زاد کر رہے پرمیشور ہر انفیکشن ختم ہونے پائے شمسی کا نام میں پویتر آتما ہر ایک کرجے کا شراب ختم ہونے پائے ان کے اوپر سے ہر ایک جادو دورنا ٹھوٹ جائے ان کے اوپر سے پویتر آتما آج سے تیرا دیا والا ہاتھ ان کے اوپر برکت والا ہاتھ چنگائی والا نگرے والا ہاتھ سامت والا ہاتھ پہر جائے ان کے اوپر شمسی کا نام میں پتہ یہ سچ میں آدھ بچن کا آدھر کرنے والے اوپر مشور جب یہ سنیں آج سے تیرے انجل ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کے گھر پر آئیں پتہ یہ پہلے جیسے نارائیں پر مشور جب ابھی شیک اتریں یہ پہلے جیسے نارائیں پر مشور ان کے بلیسنگ بنے رہے جو بلنٹیر جو کوائر جو میمبرز جو لیڈرز پر مشور اس سرچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے گھر پر پویتر آتما سو گناہ برکتیں اتریں بلو آمین سارے بلو حالیلویہ اپنے پڑوسی کو بلو تیری پریشرم کا فل تجھے ملے گا بلو تیری پریشرم کا فل تجھے ملے گا بلو حالیلویہ بلو ایک دوسرے کو بلو تیری پریشرم کا فل تجھے ملے گا میں پھر کہا رہا ہوں یہ پریشرم کا فل ملے گا ابھی جو لوگ بشواس کر رہے ہیں وہ آشیشوں کو دیکھیں گے بولا حالیلویہ یہاں کوئی نہیں بیٹھے گا آج کے بار جس کا لے ہینڈ پرے ہے نا پہلے پیچھے بیٹھے ہو پھر یہاں پر آئے ہوگے آگے سے آگے سے کوئی نہیں بیٹھے گا لے ہینڈ پر آپ اوتر سے چل کے آنا آپ نے پیدا لگا اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بشواس کرو جو اور سے تعریف کرو پرمشور کی شابہ 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 آج کتنے لوگ ہیں اپنے آپ کو ہاراوہ محسوس کرتے ہیں کبھی آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں ہار گیا ہوں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ انسان کو کہ میں شاید ہار گیا ہوں کہ میں نے بزنس کیا لیکن فلوپ ہو گیا میں نے لون ٹرائی کیا لیکن لون نہیں ملا میں نے بہت پراتھنائیں کیا لیکن میری پراتھنائوں کا اتر نہیں آیا میں بڑے دن سے انیہ بھاچہ مانگ رہا ہوں پرمشور سے اوہی تراتمہ کی پریزنس مانگ رہا ہوں لیکن میں ہار رہا ہوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے شاید کہ پرمشور کہ میں ہار رہا ہوں کہ بطنی پرمشور کیا بات ہے کہ میری ہیلتھ بار بار ڈاؤن اٹھتی جاری ہے پرمشور میری پرابلمز پڑھتی جاری ہے اگر ہو سکتا ہے آج کا انسان جو ہے اپنی زندگی کے میں بار بار ایسا محسوس کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی یہاں پر کوئی آج ایسا بیٹھا ہو کہ اس کو لگتا ہوں کہ شاید کہ پرمشور نہیں ہے پرمشور میری پراتھنائے کو نہیں سن رہا لیکن میں ایسے لوگوں کے لئے گڑڈ نیوز لے کر آیا ہوں آج پرمشور نے مجھے کہا انہیں جا کر بہن کے آج میں ان لوگوں کو جتاؤں گا ایسا مسیح کے نام میں آج بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہاراوہ محسوس کرتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں ہاراوہ تو پرمشور آج رات آپ کو جتانے کے لئے تیار ہے لیکن میرا کوششن ہے آپ سہیں کہ آپ جیتنا چاہتے ہیں کہ ہارنا چاہتے ہیں جیتنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہارنا کوئی نہیں چاہتا آپ سب جیتنا چاہتے ہیں پہلی بات بول رہا ہوں جب آپ کے چہرے پر سمائل دیکھتا ہے پرمشور تو یہی پہلا دن کے آپ جیتنے والے ہیں ایسا مسیح کے نام میں جن کے چہرے ہیں سڑے وے سڑے وے چہرے جن کے سڑے وے چہرے ہوتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا آم دیکھا کبھی سڑا وے آم ہم مارکٹ میں سے خرید کلاتے ہیں اور کئی دار بولتے ہیں یہ سڑا وے بھی کھا لیں گے کہ کئی لوگ ایسے بھی آتے ہیں چرچ کے اندر کہ وہ سڑی ہوئی آسیش بھی لینا چاہتے ہیں پتہ کیسے چل نا دیر اور ہی مونڈے نے آ جانا کر کھانا میں مرانا چلے کھڑی بچھو چل کوئی گل نہیں لیلہ لگیں آسی تھوڑی دے گرنا آپ کوئی گل نہیں چل اپا چلیے کریں میری گل سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو اگر سمجھ میں آرہا ہے تو پنجابیوں جاتے ہیں تو مرضی آپ کی یہ لیکن اگر آج آپ سڑاوہ چیرہ لے کر بیٹھے ہیں یہاں پر ایسے تھوپڑا پتہ نہیں باٹر کیا کرے گا ساڑے واسٹے آپ ایسے نہیں آپ سڑاوہ تھوپڑا وہاں پر لے کر جاؤ میری گل سٹور کے پاس ڈاکٹر کے پاس موٹی سی عورت ڈاکٹر کے پاس آپ کے ساتھ ایسے مجھے پتہ ہیں وہ تھوڑی بیمار ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جا کر زیادہ ایکٹرنگ کر کے دکھاتی ہے اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کو میں تھوڑی سی ایکٹرنگ کر کے دکھاؤں گی تو وہ میری زیادہ اچھی سے سنے گا کرتے ہیں نا کئی ایسے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید آسیش آ جائے گی لیکن کئی بار ڈاکٹر بھی لوگوں کو کہ یار میری پراتھنا میری تو دبائی بھی تیرے کو لگ رہی کیا ہو گیا ڈاکٹر نے ایک بورڈ لگایا باہر ہسپٹل میں چھلے جاؤ وہاں پر بورڈ لگایا میں ہی بھول گیا کیا لگا وہاں پر میں نے ایک جگہ پڑا تھا لیکن تھوڑا مجھے یاد ہے کہ وہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے کئی بار کہ رب رب سے رب پرمیشور پر بروسہ رکھو وہ کرتا ہے سب کچھ اس کا کہنے کا مقصد ہی ہے ایسا لکھو درمہ پر کہ چنگائی دینے والا میں نہیں چنگا کرنے والا رب ہے حالیلویا مطلب اس پر جو بشوانس رکھتے ہیں ان کو بھی بشوانس ہے اس بات پر لیکن بہت سارے لوگ جا کر بتاتے ہیں لیکن میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن جو تھک چکے ہیں ان کے لئے بتا رہا ہوں جو ہار چکے ہیں roar اور کریں بیس پرسنٹ وہ لوگ چنگی ہوتے ہیں جو کریں اپنی سناستہ کا دھیان رکھتے ہیں لیکن ایٹی پرسنٹ لوگ وہ چنگی ہوتے ہیں جو کریں کہ پرمیشن کے بچنوں کا آدھر کرتے ہیں پرمیشن کا بھی مانتے ہیں آپ سمجھ رہے کہ نہیں کریں کہ آپ کو پرمیشن کا بھی ماننا لیکن ایک پرسنٹ لوگ وہ بھی چنگ ہوتے ہیں جو اپنے تھوپڑے کو صحیح رکھتے ہیں ایک پرسنٹ لوگ وہ جو اپنے فیس کو صحیح رکھتے ہیں سمجھ رہے کہ نہیں آپ کے چہرے پر سمائل ہوگی میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کا آنند آج رات آپ کے گھر پر آئے گا ایشہ مسیح کے نام میں اپنے پرسنٹ کو چھوئے سڑیو یاسی سے لے کے جانیے کہ بڑیاں والی یاسی سے لے کے جانیے سڑیو یاسی سے لے نہیں آپ نے تو سڑا ماں تھوپڑا دور کر بولو سڑا ماں تھوپڑا دور کر آپ کمپنی باغ میں نہیں آئے آپ پرمیشور کے گھار آئے ہیں میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو کسی دکان سے نراشہ ہو کہ دودھ ختم ہو گیا ہے دیری سے دودھ ختم ہو گیا نہیں مل رہا لوگ ڈاؤن میں لوگ تھڑے سڑے وے تھوپڑے وے لے گر کھڑے ہوتے تھے بار باغ سمجھ رہی کہ نہیں مل رہتے ہیں جو لوگ پولیس پرشاستن کو گلت سمجھتے تھے وہі پولئس پرشاستن ان کے کام آئی جو لوگ نرس کو گلت سمجھتے تھے وہی ڈاؤکٹر اور نرس ان کے کام آئے اور ان کو کیسے بلس کرتے ہیں ہائے تواڑے بتھے جینڈ کرتے ہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بشواش کرنا ہے کہ اگر آج آپ کہیں سے بھی ھو سکتا ہے جو سکتا ہے آپ کو کسی میرے گا سٹور نے کسی ڈاؤکٹر نے کسی انجیکشن میں کسی گولی نہیں آپ کو مراث کر دیا ہو لیکن میرا پرمیشون آج آپ کو مراث نہیں کرے گا ایشو مسیح کا نام میں آپ کی آشا فیر پوری ہوگی آج پھر سے آپ جائیں گے آپ پھر سے آششی جاؤں گے ایشو مسیح کا نام میں آپ پھر سے اپنی بلسنگ کو آج لے کر جاؤ گے آپ خالیات نہیں رہو گے لیکن وہ لوگ خالیات رہتے ہیں جن کے پاس طریقہ نہیں ہے کچھ لوگ نشانہ گولی کے ایسے لگتے ہیں بینا دیکھے وہ کبھی نہیں لگتا آپ نے گبارے فوڑے کبھی گبارے فوڑے ایسے آنکھ بند کر کے پورا ڈانک دون کے کرنا مڑتا ہے ایکٹنگ کرنی مڑتی ہیں پھر بھی گبارہ نہیں پھوٹتا لیکن نشانہ لگانا پڑتا ہے داؤد جب نشانہ لگا رہا تھا گولیل سے تو کیا کر رہا تھا سامنے گولیت کھڑا تھا اس کو مارنے کے لیے سارے ازرائلیو سے ڈر رہے تھے اور اس نے کہا چھوٹے سے بچہ نے کہا میں تجھے مار گراؤں گا اس نے کہا تُو کیسے مار گرائے گا اور لوگ تلوار لے کر جا رہے تھے کوئی ڈنڈا لے کر جا رہے تھے کوئی توپ لے کر جا رہے ہوں گے لیکن وہ کہتا میں ایک پتھر اور ایک گولیل لے کر جاؤں گا بس اور اس نے گولیل کو یوں کر کے مارنے کی کوشش کیا لیکن کیا مطلب تھا اس کی اور اس نے گلے چلائی اور وہ سیدھا نشانہ اس پر لگا اور وہ سیدھا مر گیا ایک منٹ میں ڈھیر ہو گیا کارن ریزن کیونکہ دعوت جانتا تھا پرمیشور کے بچن کو کیونکہ پرمیشور کا بچن بولتا تھا جو پرمیشور کی برائی کرے اس کے ویرود میں کھڑا ہو جائے کہا اس سمیہ میں کہا اس کو پتھر اٹھا کر مار دیا جائے آپ سمجھ رہے ہیں پرانے نیم میں آج کے نیم میں نہیں ہے کہ آج پتھر اٹھائیں اور مار دیں پرمیشور نے کانون چینج کر دیا لیکن کہا کہ آج یہ کانون تھا جو پرمیشور کے برائی میں کھڑا ہو جائے اس ویرود کو پتھر اٹھائیں اور مار دیا جائے اور باہر نکال دیا جائے ایسے سمیہ کے اندر کہا وہ جانتا تھا کہ یہ تلوار سے مرنے والے نہیں ہیں کہا یہ آج میں کہا رہا ہوں آپ کی سمسیہیں ہو سکتی ہے گولیت بن کے آپ کے سامنے کھڑیوں کوئی بیماری آپ کے سامنے یا کرجہ آپ کے سامنے گولیت بن کر کھڑا ہو گیا ہو آج آپ کو پتھر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج پرمیشور کا بچن آپ کو مارنے کی ضرورت ہے مر جائے گا وہ شمسیہ کے نام میں آج وہ سامر تھائی کی بار جب آپ موں سے بچن بولتے ہیں آپ بشواس کرو آپ بشواس کرو جیسا آپ کہو گے ویسا ہو جائے گا آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے سے ڈرتے ہیں لوگ کس معاملے میں کیونکہ بھوشکتہ جو موں سے نکال دیتا ہے ہو جاتا ہے میری ماں میری پتنی میرے بچے میرے پریوار کے لوگ بولتے ہیں کہے تو موں سے نہ نکھتا کر کچھ بھی مجھے سوچنا پڑتا ہے بولتے ہوئے مجھے سارا دن ایسے ہوں موں پہ انگلی رکھ کے نہیں بیٹھتا ہوں لیکن سوچنا پڑتا ہے آپ دیکھو میں یہاں چرچ میں گھنٹو گھنٹو بولتا ہوں لیکن اگر میرے ساتھ کوئی ویسے دن میں مجھے دیکھیں تو میرے پاس بولنے کے لئے لوگ نہیں ہوتے کیونکہ میرے سے ڈرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں سامنے آتے ہی نہیں دور بیٹھتے ہیں کہیں پر کیونکہ جو میرے موں سے نکل جاتا ہے ہو جاتا ہے یہ میرے اوپر گفٹ ہے لیکن اگر میرے موں سے اگر کسی کے لئے آپ کو بتا ہے علیشہ کے بارے میں کچھ بچے اس کا مجاک اڑا رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے گنجا 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 اس نے کہا چھاؤ شیر بالو تمہیں کھا لیں اور چیز میں شیر بالو نگلے اور کھا گئے بچوں کو کتنے بہت سارے بچے کھا لیے مر گئے وہ آپ کو نہیں پتا کہ بہت سارے لوگوں کو آدھر کرنا پڑتا ہے آپ کو اگر آدھر کرنا پسند ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ میرے اندر آدھر کریں گے اور میں آپ کو شراب دے دوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن آپ جب پرمیشور کے بچن کادر کرتے ہیں آج پرمیشور آپ کے سڑے میں سڑی ہوئی آسیشوں کو بہار نہیں پھینکنے والا ہوں سڑی ہوئی آسیشوں کو پھر سے آپ کو بڑیہ بیسٹ آسیش دینے والا بیسٹ فروٹ دینے والا آپ کو بیسٹ آسیش آج آپ کا انتظار کر رہی ہے لیکن داؤت کے پاس طریقہ تھا شدرو کو ہارانے کا آپ کے پاس بچن میں کہہ کہ آپ کمجور ہو کہہ آپ بائبل پڑھتے ہو پراتھ میں کرتے ہو وہ لوگ بولتے ہیں میں پندرہ ساتھ سے کرسچن ہوں میں نہیں مانتا ہوں اس کو کرسچن ہوں بائبل میں کئی نہیں لکھا جو لوگ بولتے ہیں کہ یہ عیسائی بناتے کرسچن بناتے ہیں اگر مجھے بائبل میں سے آپ عیسائی شبد کرسچن شبد دیکھا دو میں آپ کو ایک روپیہ دوں گا یہ نام میں سارے بلہ حالیلویہ کیونکہ میں کنجوس پادریوں میں زیادہ نہیں دیتا ہوں آپ کو بشواس کرنا ہے پرمیشور آپ کے بارے میں یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جب مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں اگر آج آپ ہار رہے ہو اب جب تک آپ کے پاس پرمیشور کی باتوں کا طریقہ نہیں ہوگا کبھی آپ بزنس میں نہیں جیت سکتے کبھی آپ اپنی پڑھائی میں نہیں جیت سکتے کبھی نہیں جیت سکتے داؤت کے پاس طریقہ تھا شیطان کو ہارانے کا اگر آج آپ یہ بچن آج سن کر جاؤ گے میں آج آپ کو ایک طریقہ دوں گا آج کے بعد آپ بزنس جیتنے لگیں گے اپنی پڑھائی میں جیتنے لگیں گے اپنی بیماریاں سے جیتنے لگیں گے آج شیطان سے آپ جیتنے لگیں گے اس مصیح کے نام میں تیار ہے کے نہیں وہ طریقہ لینے کے نہیں کریں ہم دیکھیں سکرین پر ٹاپک دیکھیں ہارنے والوں کے پاس اپنے پڑھائی کہ بولو تیرے پاس ایک موقع ہے آج ہے کہ نہیں موقع چاہیے کہ کو سنو چاہیے موقع ہمارے ہندیوں بولتے ہیں موقع آپ کو موقع چاہیے کہ نہیں نہیں تب ماں کہیں چل جاں پران جنگ گر جائے سارے پیسے اڑاتے تو ہم سڑے ماں کئی بار موقع بھی مارتی ہے کو سنو بھی دندی ہے کہیں دیئے گے الٹی سلٹی باتیں بھی بولتی ہیں مجھے ہی پتہ بجابی میں کیا کیا بولتے ہیں لیکن کئی بار بول دیتے ہیں ہم اپنے مو سے بول دیتے ہیں کہ کئی بار اپنے آپ ہی شراب کا کارن خود آپ کا مو بن جاتا ہے بولتے ہیں مر جانے ہیں اور وہ ایک دن پرابلم میں چلا جاتا ہے آپ کو بشواس کرنا ہے ہارنے والوں کو جیتنے کا طریقہ آج لے کر جانا ہے ایک موقع پر مشور آپ کو دے رہے کریں کہ ان لوگوں کو جو سدھرنا چاہتے ہیں جو لوگ بچن کو سننا چاہتے ہیں ان کو ایک موقع دے رہے آج کے بعد کریں جو تم اپنے مو سے اپنے بچوں کو آشیرواد دے دوگے ٹھہر جائے گا تمہارے گھر پر تمہارے بزنس پر ٹھہر جائے گا آج سے آشیرواد لینا ہے کہ نہیں ارے میری بات اچھی لگے تو لیر جانا نہیں تو چھوڑ کر چلے جانا میرا آشیرواد میں کہا رہا ہوں آج میں جو مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں مجھے آشیرواد دیتا ہوں بلس ہو جاؤ اگر میرا آشیرواد اچھا لگے تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ ہی چھوڑ کر جانا آج میں کہا رہا ہوں اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں اگر اچھا لگ رہا ہے لے جاؤ یہ تو چھوڑ کر چلے جاؤ جب رستی نہیں ہے کون بولتا ہی صحیح بناتے ہیں میں کہہ رہا ہوں چاہیے میں پھر کر رہا ہوں سڑیوں یہ ہی چھوڑ جاؤ اچھا لے جاؤ آج سڑے میں بیچار چھوڑ جاؤ آج آج سڑنے کی ضرورت نہیں ہے آج آپ کو سڑانے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ دیکھ پرمیشور کا بھکتوں میرے گھر میں آسی شاگی آجی شواسی کا نام دے آپ کو وشواس کرنا ہے کہ آپ دنیا کی باتوں سے نہیں اپنے وچانوں سے مرد درو پرمیشور آپ کو پرمیشور نے ایک یکتی کو اس لیے بنایا کہ وہ پراتھنا اور ارادنا کرے وہ بھکتی کرے اور پاپ سے دور رہے اور وہ چیتے ہم دیکھیں فٹا فٹ تین سیکرٹ ہم دیکھیں گے مسیح لوگوں کے جیتنے کے دھیان سے دکھیں گے فٹا فٹ اپنی ڈائری میں نمبر ایک نیرنتر پراتھنا کرنے سے نمبر دو اپنی پرشنسہ نہیں کرنا اپنی تاریخ اپنی بڑائی نہیں کرنا نمبر تین اگر آپ پاپ روج کرتے ہیں اور روج کے بعد کہتے ہیں شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ چھوڑ دے پاپ یہ اور اگلے دن کوئی بات نہیں یہ والا پاپ کر لیں آج دارو پی لیں کل اکڑی نو چھیڑ دیں کل کوئی نہیں کسی نو گاڑ دیں دیں کل کوئی گل نہیں کسی نو مار دیں کوئی گل نہیں تم پربو نو جاندہ پربو تنو ماف کر دے گا تو پچھتاپ کر لیں کئی باری اپا اینجی کر دیں کئی باری اپا اینجی کر دیں کہ بار بار اپنے دماغ کو پاپ کر دیں پھر دماغ کے بعد پاپ کرنے دے بعد ساڑے دماغ کے گل آن دی ہے بار بار کہنے دیں کہ رب تنو ماف کر دے گا تو پچھتاپ کر لیں حالیلویہ عبرانیوں کی پستک میں لکھا اگر کوئی جان موچ کر بار بار پاپ کرتا رہے پھر اس کے لئے کوئی بلیدان چڑھانا باقی نہیں رہا ہاں آج آپ کو وشواس کے ساتھ آج اس طریقے